من کانا دو اللہ و ملائکت ہی جو کوئی دشمن ہو اللہ کا و ملائکت ہی یا ان کے فرشتوں کا و رسولی اور پیغمبروں کا و جبریلہ و جبریل کا و میکارہ اور مکائل کا فئن اللہ حادم وللکافرین بس بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا یعنی اللہ والوں سے دشمنی کفر ہے اور اللہ کافر کا خود دشمن ہے تو حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عائل شاہ رضی اللہ عنہم یا اصحاب کا جو دشمن و بدخواہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُمُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ اللہ ان کافروں کا ببترین دشمن ہے تو تبلیحی خطیب کا یہ کہنا کہ روافظ بمزِ صحابہ سے کافر نہیں ہے پرانو سنت سے بے خبری تین عقیدے ایسے ہیں جن سے ان کا ایمان نہ رہا ایک عقیدہ سب بے شیخ ہیں عبو بکر عمر کی شام میں گستافی دوسرا عقیدہ تحریفِ قرآن اور تیسرا عقیدہ ابتحامِ عائشہ بیوی صاحبہ پر زنا کی تهمت لگا ہے جو جو روافظ اس میں مبتلا ہے بے اجمعِ امت اور بے قرآنِ سنت وہ دائرِ اسلام سے خارج ہیں دیکھئے اِلْبَادُ الْخِطَوَا جلد چار سفہ پانچ سفتہ سے آپ فرمائیے جو کوئی دشمنوں اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، مکاریل کا طالب علم متوجہ رہا ہے خاص کر خاضر لوگ جو لوگ امام ابو حنیفہ، امام ابو عیسس، امام محمد یا کسی بھی فقی و مجتعد سے دشمنی کر دا ہے وہ حقیقت میں امام بخاری اور امام مسلم کا بھی بوشت نہیں دیکھو وہاں نام جبریل کا آیا تھا، اوروں کا نہیں آیا تھا حق تعالیٰ نے کہا، ایک جبریل سے بہت سب سے بہت ہے سمجھ گئے بات؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علمائے زعودن کو نہیں مانتے ہیں مولانا خلیل احمد و مولانا شرف علی و مولانا رشید احمد بنگوئی تو بارے میں لکھتے ہیں جنہوں نے ان کے کفر میں شک کیا وہ بھی کہا کر ملفوزاتِ اعلیٰ حضرت دل دو سوچہ والی مختلف صحیح ہو سکتے ہیں تو یہ تو خالص اللہ کے نیک ولی اور دین کے ستون تھے اور ان کے بارے میں ایسی بدزدانی کرنا، حقیقت میں اپنا خاتمہ برباد کرنا یہود نے ایم جبریل سے دشمنی کا کہا اللہ نے کہا یہ میرے بھی دشمن، میرے رسولوں کے بھی دشمن، تمام ملائک کے دشمن تو جو علماءِ جیوبن جو اپت کے سچے اہلِ سنت ہیں یا احنافِ ائمہ، یا حدیثِ کے ائمہ، یا حضراتِ صحابہ یا مجھ کے حدین اور فقہہ سے بغض اور دعوت رکھتے ہیں بحکمِ قرآن وہ خدا کے بھی دشمن ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں اور تمام اولیاءِ اکرام کے بھی دشمن ہیں کل میا حجام جہاں نور تتا اوروں کا سر آج اسی کوچھے میں خود اس کی حجامت ہوگا حضروں کے بارے میں احتیاط کا برکاو چاہیے دلیل سے احتیاط عالم کا حق ہے لیکن حکم لگانا ایک فرق کا کام نہیں ہے یہ ایک جناب کا کام ہے اور یہ تہشدہ ہے کہ اہلِ آنِ بِبَدْت کا سرغنہ علماءِ دیودن کی تکثیر میں پرل ورزے کی غفلت، لحظش اور بے حضوری کا مردت ہوا یہ تہشدہ ہے عدل اور انساف والے عالم برینلیوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عالی حضرت یا مولینِ امددین یا عمجِ جلی کا علماءِ دیودن کے خلاف حق میں تکثیر بے محل اور بے موقع شنالچہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ قبلِ عالم پیر کو رضی شاہ گھولنوی اس نے بھی خطاوے مہریہ میں کہا ہے کہ یہ بزرگانی دین ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں اور میں ان کے بارے میں کلمہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں خاتم بطا ہے یہ کہ مولین احمد علی محدث کے درس میں رہا ہے اور مفتی عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے جانگیرے کے وہ حامد رضا خان کے ساتھ پڑا ہوا تھا حمد رضا خان صاحب 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 سے لیکن حکمِ تکثیر سے منتفق نہیں کی اور انہوں نے ہی مشہور کیا کہ مولانا عبدالحق صاحب قادری کو کہ اپنے بیٹے امارے استاغ و شیخ سید سند مولانا لطف اللہ صاحب کو دوبن بنے اور کہا کہ اس وقت دارلوم دوبن کا صدر مدرس مولانا محمد انبرا علشاء پورِ عالم کا استاغ حدیث اور یکتاء اے زمانہ محترس کے مولانا دلحق قادری نے ایسا دیکھنے کے لئے کہا کہ تم تو حامد الرحان کے ساتھی ہو اور وہ منظر اسلام بریلی میں پڑھا رہا ہے مولانا مستیو دلقادر حس پڑھے کہ حامد الرحقان جیسے دیوبن کی گلیوں میں بوٹ ملتے ہیں لیکن نور شاہ محدث جیسے استاذ نہیں دلائے ہمارے استاذ فرماتے تھے مولانا مفتی عبدالقادر کا یہ احسان میں نہیں بھولوں گا کہ مجھے جعلوم دلوقن حضرت مولانا عمر شاہ کی خدمت میں دور عزیز کے لئے گئے گئے حضرت شاہ سے کوپتہ چل گیا تھا اور مولانا عبدالحق قادری یہ مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی کے مصنف کے استاذ ہے اور مولانا لطفاللہ علیگری کے شاگر تھے حضرت شیخ المشایخ مولانا عمر شاہ ان کے مقام سے خوب واقف تھے ان کو پتہ چلا کہ مولانا عبدالحق قادری اپنے لڑکے لطفاللہ کو داخلے کے لئے لارا تو حضرت مولانا عمر شاہ سے چند دریسین کے ساتھ دیوبن سے کچھ فاصلے پر ان کے استقبال کے لئے آئے ایسا زمانہ دا کیونکہ مولانا نطفاللہ کے والد مولانا عبدالحق صاحب قادری مدرسہ ستے پوری حکمے پچاس یا پچھ پنس سال تک شیخ اللہ دی سرائے دیو مولانا عبدالحق